حضر جی کی زندگی کے ایک ایسا واقعہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بلکل نیا ہوگا پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے میرا گمان ہے یہ واقعہ بہت عجیب ہے حضر جی کی پوری زندگی محنت ابھی جو گدشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں حضر جی نے بیان فرمایا مہد الفقیر جھنگ میں اسے ایک رات پہلے ملک سے باہر واپس سشیف لائے تھے باہر سے واپس سشیف لائے جمعہ رات کو جمعہ کو بیان ہوا جمعہ کی شام کو مہد الفقیر جھنگھر سے نکل گئے اور اسلام آباد چلے گئے کل رات اسلام آباد سے سیدھا لاہور آئے ہیں یہاں تین دن کا سفر ہے یہاں سے اگلا سفر ہے کراچی کا وہاں تین دن بیانات ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا سفر ہے رمضان تک شیڈیول مکمل تیہ ہو چکا ہوا ہے اور رمضان کی بھی ربنی مصروفیات ہیں اور وہ سیڈیول یہ نہیں کہ گھر بیٹھے کہ بھی جو آئے مسکین پور خانوال ملتان اور بہت ساری جگہوں کے سفر ہیں عمر آپ کے سامنے ہے صحت آپ کے سامنے ہے سہارے کے بغیر چلنا مشکل ہے ابھی آپ جو قریب کے لوگ ہیں وہ پاؤں دیکھ لیجے گا اپنے پاؤں بھی غور سے دیکھ لیں ابھی اور حضرت کے بھی دیکھ لیجے گا کہ کتنے موٹے ہو چکے ہیں گردوں کی خرابی کی وجہ سے آپ کو انتاظہ ہو رہا حضرت جی نے فرمایا کہ انیس سو تہتر میں شیخ وجہ الدین رحمت اللہ علی لہور کے ایک بزرک تھے ان کی معیت میں گلگت کا سفر ہوا آج بھی گلگت جانا ایک مشکل کام ہے محنت طلب ہے انسان سوچتا ہے اتنی دور اور نائنٹین سیونٹی تھری کا روڈ بھی نہیں تھے ساف ستھرے اور ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلتی تھی پھر جھنگ سے لے کے گلگت تک ان پہاڑی علاقوں میں میدانی کی بات نہیں کر رہا پہاڑی علاقوں میں نہ کوئی سائیڈ میں کینٹین نہ کوئی ایسے ضروریات زندگی کی چیزیں ملنا ایسا بھی کچھ نہ تھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے تو بشام پہنچے بشام سے لے کے گلگت کا سفر اس زمانے میں ڈیڑھ دن میں تقریباً ہوا اور وہ کیسی گاڑی تھی ٹرک جس میں سمان لوڈ ہو کے جاتا تھا تو سمان بھی ہے اوپر کچھ بندے بھی بیٹھ گئے اور جھٹکے اتنے کہ ڈیڑھ دن تو بہت دور کی بات ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہی اندر سے پورے ہی ہڈیاں ہل جاتی تھی یہ سفر کر کے بہرحال وہاں پہنچے شیخ وجہ الدین رحمت العالی نے ایک مدرسہ بنانا تھا تو وہاں گلگت سے آگے ایک جگہ استور وہاں بھی بھر اس کے لئے کام ہوا اور تفصیلات اور ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں انہوں نے لکڑی کی چھت ڈالنی تھی چھت وہ چاہتے تھے ایسی ہو کہ دوسروں سے جو ہے نا کسی گرجے سے اس طرح کی مشابہت نہ آتی ہو اور ادھر برف پڑتی ہے تو ایک میٹر اور ڈیڑھ میٹر بھی برف پڑ جاتی ہے کبھی کم ہو بیش تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ وجہ الدین رحمت العالی نے مجھے حکم دیا فرمایا کہ جاؤ بھئی آپ جائیے اور شہتیر اور لکڑی لے کر آئیں تو فرمایا کہ سو سو فٹ کے درخت اس وقت میں لے تو پندرہ روپے کا ایک درخت اس زمانے میں اس مسجد کے لئے خریدا پھر مسجد کی تعمیرات کے واقعات ہوئے اس کے بعد جب سارے کاموں سے فارغ ہو کے واپسی کا سفر شروع کیا نا تو واپسی کا سفر پہلے سے زیادہ عجیب ہو گیا ٹرانسپورٹ تو کوئی نہیں جو لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے کوئی جیسے آر ڈیوو چلتی ہے اسی طرح ٹرک پہ جانا تھا تو کہتے ہیں چند لوگ ٹرک پہ سوار ہو گیا کہ اب واپس شہر پہنچنا ہے تو راستے میں ایک پل آتا تھا وہ پل ٹوٹ گیا اس پل تک پہنچنے جب اس پل پہ پہنچے ہیں تو پتہ لگا وہ پل ٹوٹ چکا ہے پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا ان حضرات نے چھتیز گھنٹے وہاں اس پل پہ اس پل کی مرمت کا انتظار کیا فوج آتی تھی اس نے اس طرح کہ جب حاق سے ہو جاتے تھے تو پل بنانے ہوتے تھے تو جیسے حالات جنگ میں ایمیجنسی کے حالات میں بنائے جاتے ہیں تو لوہے کا پل بننے میں تقریباً چھتیز گھنٹے لگے چھتیز گھنٹے اسی ٹرک پہ یا اردگرد انتظار کیا نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ اچھا چھتیز گھنٹے کے بعد جناب ٹرک جو ہے وہ تیار ہوا جب روڈ بن گیا اور وہ آرزی پل بنا دیا گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چلے اب ٹرک ڈریور نے پل تو کروس کر لیا تھوڑا سا آگے چل کے کہتا ہے مجھے نے نیند اتنی آرہی ہے تھکن اتنی ہو گئی ہے اب میں جب تک چند گھنٹے سو نہ جاؤں میں نہیں چلا سکتا اس نے تو ٹرک سائٹ پہ لگایا اور کہیں بھی لیٹ گیا حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ وجیدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی کوئی آرام کی جگہ دیکھی جائے تو جگہ تلاش کی تو ایک کحف نظر آیا ایک بڑی غار تو وہاں یہ حضرت آرام کیلئے تشریف لے گئے کہ چلو چند گھنٹے ہم بھی لیٹ جائیں فرماتے ہیں کہ بھوک اتنی تھی کہ اب نیند بھی نہ آئے بے آرامی بھی تھی نیند بھی تھی بھوک بھی تھی لیٹ گئے لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند نہ آئے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیخ وجیدین صاحب نے فرمایا کہ بھئی کوئی ذرا جاؤ نہ کچھ تلاش کر کے کچھ کھانا وغیرہ لے کر آئے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ریچے اترا بھوکی حالت بھی تھی کمزوری بھی تھی لیکن بہرحال اس کمزوری کا علاج ہی تھا کہ کچھ ملے کوئی کینٹین نہیں کوئی اور چیز نہیں فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا چلتا رہا تھوڑی ذروعات ایک پہاڑی کے اوپر مجھے ایک مکان نظر آئے چھوٹا سا میں خیر چڑھ کے اتر گیا جا کے دروازہ نوک کیا جیسی دروازہ نوک کیا تو سامنے سے کوئی خاتون آگئے حضرت الحمدللہ نگاہوں کی حفاظت زندگی بھر رہی تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ دیچے دیکھتے رہے اور اس سے اپنی زبان میں روٹی کہتے رہے اور وہ اپنی سمجھتی رہی کیا سمجھی کچھ حضرت نے ان کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال ابھی یہ باتشیت ہو رہی تھی کہ وہ مرد بہر آ گیا جو صاحب خانہ تھا اس نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ غیر محرم کھڑا گا اس کو تو کچھ آئی سمجھ میں آئی نہ آئی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اندر گیا رائفل نکال کے لئے آیا اس کو بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور بڑے غصے کے ساتھ اس نے حضرت سے باتچیت کرنا شروع حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ وہ زبان اور تھی لیکن بڑا نراض تھا وہ گالیاں دے رہا تھا یا غصہ کر رہا تھا کیا کر رہا تھا بس وہ بولی جا رہا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہوں اور اتنے میں اللہ نے مدد کیا دی مدد یہ آئی کہ اس کی بیوی اس سے لڑ پڑی کہ بھئی ایک بندہ آیا ہے دروازے پر آیا ہے بھوک ہے روٹی کا مسئلہ ہے کیا ہے تم کیوں بلا وجہ لڑے ہو اس نے کیا کیا ہے اس کی نگاہیں ملکل جھکی ہوئی ہیں کیا مسئلہ ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس سے لڑی اپنے خاون سے خاون کے ہاتھ میں رائیفل ویسے یہاں ایک لطیفہ سن لیں عورت اگر غصے میں ہونا تو مرد کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا اچھا خیر یہ واقعہ زہد کے لطیفہ ہو گیا اب وہ اندر گئی اندر سے جو بھی کھانا جتنا بنا وہ موجود تھا وہ کھانا بے لیائی روٹیاں بے لیائی شہر نے منع بھی کیا لیکن اس نے حضرت کو دیا حضرت نے کہا بھی مجھ سے پیمنٹ اس کے لے لو خیر انہ نے پیمنٹ نہیں لی حضرت جی وہاں سے پھر کھانا لے کے آئے ساتھیوں نے کھانا جب سامنے رکھا تو اسنی لمبے عرصے کی بھوک تھی تو خوب کھانا کھایا سب نے کھایا حضرت نے فرمایا کہ اس کھانے کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے قربانیاں دیں گے تو آگے معاملہ بنتا ہے کہ چھتیس گھنٹے پہلے پھر باہر نکلنا وہاں تک آنا جانا اس میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا اتنے وقت کے بعد جب اللہ کے راستے میں کہ روٹی کھانے کو ملی فرمایا اس کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے